موسیقی سیاسی استقام کی خود بات کی سارا پاکستان یہی بات کرتا ہے لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اس وجہ سے مسائل میں بگاڑے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹھتیس فیسز انفلیشن پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کبھی انفلیشن رہی ہی نہیں ہے اور پاکستان کی جو گروت ہے پچھلے سال کے اور آپ کے مقابلے میں پچھلے سال تقریباً سکس پرسنٹ اس دفعہ آپ مائنس میں گئی یا اگر آپ اصل دیکھیں جو فگرز ہیں تو ایکنومک ساویہ آیا ہے اس میں بتایا گیا کہ تقریباً کوئی بھی ٹارگٹ ہے وہ نہیں میٹ کیا گیا تو اس وقت جو بجٹ آ جایا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عوامی بجٹ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پینتیس فیصد بھی تنخائم بڑھائی ہیں ون ٹو سکسٹین جو لوگ ہیں سکیل کے اور پھر سترہ آن ورڈز تیس فیصد بڑھائی ہیں لیکن باقی جو لوگ حکومت کے ساتھ کام نہیں کرتے ان کا کیا بنے گا جو امپورٹرز ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے جو لاکھوں جو نوکریاں ختم ہوگئے اس سب کے حوالے سے کیا معاملات کوئی اڈریس کیے ہیں اس بجٹ نے ہمارے ساتھ ناظرین تین ایسے لوگ ہیں جن کے بڑی گہری نظر ہے ان معاملات پہ ہم اسٹوڈیو میں جوائن کی ہے ہمارے اپنے ابراہیم راجہ نے بیورو چیف ہیں یہ ہمارے چینل کے اور ساتھ اپنا وی لوگ بھی کرتے ہیں انسائیڈ نیوز شکریہ ابراہیم جوائننگ اس فرمر چیئرمن فیڈرل بورڈ آف ریوینیو شبر زیدی صاحب فاؤنڈر کراچی سکول آف ایکنومکس اور بڑی گہری نظر معاملات پہ بزنس کمیونٹی کو ہو نوز بیٹر دن در چارٹڈ اکاؤنٹ آفیس کالیبر حارون شریف صاحب فرمر منسٹر اینڈ چیئرمن بورڈ آف انویسمنٹ آف پاکستان اور انہوں نے بڑا قریب سے کام کیا بزنس کمیونٹی کے ساتھ اور ویسے بھی چار دہائیوں سے یہ اس خطے میں کام کریں ایکنومی ٹریڈ وغیرہ کے والے سے شبر صاحب ویری کوکلی آپ بتائیے گا آپ نے اس بجٹ کو کیسا پایا دیکھیں جو آج جو کل ایکنومک سروے ایشو ہوا تھا اس کے حساب سے جو آج انہوں نے پریزنٹ کیا ہے تو چوئیسی بڑی لیمیٹڈ تھی اور مجھے کوئی ایسی چیز در نہیں آئی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ بلکل غلط تھی یا کوئی ایکسٹرارڈنری چیز ہے یہ انہوں نے مدد اپنا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پوسیجرل بجٹ پاس کر دیا ہے اور یہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن بجٹ ہے مجھے یہ الیکشن بجٹ نہیں لگتا بلکہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بس آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی کمپلائنس کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس ٹرم میں نہیں مگر آگے ضرور کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کیونکہ اس بجٹ میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو کہ ایکسٹرارڈنری ہے بلکہ بڑی رہ معمولی بات ہے کہ بڑا مختصر سا پائنیس بل ہے اور بڑی معمولی سی چیزیں ہیں جو کہ ہوئی ہیں بڑی آپ سمجھیں کہ بڑی پوسیجرل سی ہیں کچھ کارپیٹ چیزوں میں کچھ چیزیں ڈال دی گئی ہیں وگر کوئی بنیادی تبدیلی یا بنیادی پلین یا کوئی چیز ایسی وجہ نظر نہیں آتی یہ مجھے کسی کے ڈپارچر کا بجٹ نظر آ رہا ہے اچھا کسی کے ڈپارچر کا بجٹ نظر آ رہا ہے تو حارون یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پوسیبل تھا کہ کوئی تبدیلی لاتے کوئی میجر انیشیٹیو لاتے جس طرح کے انیشیٹیو شبرزہدی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں it's only procedural nothing has happened nothing has been done جو بجٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی حکومت کی پولیسی کی سمت کا ریفلیکشن ہوتا ہے اب اس وقت ہمارے پاس کو میڈیم ٹرم پولیسی تو ہے نہیں تو ترجیحات بجٹ میں نظر آ رہی ہیں اتنی زیادہ فسکل سپیس نہیں تھی پاپولیس بجٹ وہ دے نہیں پائے لیکن دو تین چیزیں جو ہیں جو اچھی ہیں دیکھیں جو lower end کے لیے بی آئی ایس پی کی allocation بڑھی ہے ایک سے سولہ grade کی تنخواہیں بڑھی ہیں inflation سے لوگ پس رہے ہیں یہ positive چیز ہے اور اس کے اوپر آئی ایم ایف بھی اتراز نہیں کرے گا لیکن جہاں پر مجھے تجرب ہے جس چیز میں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا public sector development program بھی بڑھا دیا ہے 90 عرب رپیہ ہم نے M&A's کے لیے بھی رکھ دیا ہے ہم نے جو senior officers ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی ہیں ان کے perks and privileges اور حکومت کے size کے اوپر بالکل کٹوتی کرنے کا کوئی signal نہیں دیا ہے کچھ exemptions نہیں گھٹائی ہیں اور اب نظر آئے گا کہ ہم tax net کو بڑھا رہے ہیں کہ جو انہوں نے اب super tax امیر پہ لگایا ہے صرف وہی ہے تو میرے حساب سے اب یہ حکومت تو تین ماہ میں چلی جائے گی لیکن جب ہمیں نئے program کے لیے negotiate کرنا پڑے گا تو ایک تو آئی ایم ایف کا جو fiscal deficit کا target ہے I think Pakistan کو press کیا جائے گا کہ آپ کی assumptions realistic نہیں ہیں آپ اس کو گھٹائیں سات فیصد سے پانچ پلائیں اس کا مطلب یہ ہوگا یا تو خرچیں گھٹانے پڑیں گے یا آپ کو taxation کے اندر گرب کی بجائے بڑھانا پڑے گا so یہ مجھے نکھائی دے رہا ہے اس میں لیکن اگر آپ economic survey کو دیکھیں سب جس ملک کے indicators negative ہوں I would have expected کہ اس کی ایک rationale بنتی ہے کہ ایک دو سخت فیصلے یہاں announce کر دیے جاتے لیکن ہم نے اس کو ایک usual budget کیا ہے balance type جو کہ ایک عام حالات میں کوئی حکومت پیش کرتی ہے جلدی سے بتا دیجئے گا ایک دو سخت فیصلوں کس کی طرف اشارہ آپ کا جی جیسے میں نے کہا expenditure cuts کی طرف میرا بڑا clear اشارہ ہے جی دوسرا میرا اشارہ یہ تھا کہ non tax revenue میں کم از کم کوئی ایک آدھ چیز کوئی privatization یا asset بیچنے کی بات تو کرتے نا جی ٹھیک ہے جی بتائیے گا ابراہیم آپ بتائیے ایک تو مہم جو IMF کے ساتھ پاکستان ڈیل نہیں کر سکا اس کے وجوات یہ نہیں ہیں کہ پاکستان کوئی بنیادی اصلاحات نہیں کر رہا تھا تباہ کن مہنگائی اصاق دار جب وزیرا خزانہ بنے اس کے بعد تباہ کن مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کے اندر کی دو سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ IMF کی ڈیمانڈ پر لگائے گئے اس کے بعد سعودی عربیہ سے جو ہمیں funding کا gap پورا کرنے کے لیے کہا گیا تھا سعودی عربیہ سے ہم نے وہ letter لے لیا UAE سے ہم نے وہ guarantee بھی لے لی لیکن ایک ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک گفتگو لیک ہوئی جو کہ امریکی میڈیا نے چلائی جس میں یہ تاثر ملا کہ ہم کوئی چائنہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی صورت اپنے جو regional interest ہیں ان کو compromise کرے جو foreign minister car جو ہینا ربانی کھر صاحبہ تو ایک تو سب کو پتا ہے کہ IMF کے اوپر جو ہے influence USA دوسرا یہ کہ اس مرتبہ جو بجٹ دیا گیا ہے اس میں کوئی tax collection کو زیادہ کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی ہمارا revenue shortfall جو یہ تاریخی revenue shortfall ہے جب اپریل دو ہزار بائیس میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اقتصادی سروے شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد پیش کیا گیا تھا 5.97% تھا ہمارا growth rate ابھی عالمی بینک نے prediction کی تھی کہ 2% پر رہے گا لیکن 2% پر بھی ہم نہیں جا سکے 0.29% کے اوپر اس وقت ہمیں ہیں ابھی انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں اس کی کیا productivity ہے pensioners کی تنخواہیں تو بڑھنی چاہیی تھیں لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھی ہیں کم سے کم جو مزدوروں کی اجرت ہے وہ بھی بڑھائی گئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی امنسٹی سکیمز جو ہیں یہ لے کے آیا ہیں جیسے ایک لاکھ ڈالر سے زائد اگر آپ منتقل کریں گے تو کوئی پوچھا نہیں جائے گا ریل سٹیٹ کو بھی انہوں نے چھوٹی سی امنسٹی سکیم دینے کی کوشش کی ہے لیکن ٹیکس نیٹ کو کیسے آپ براڈن کریں گے یہ شبرزہدی صاحب کے دور میں ایک ایفٹ ہوئی تھی ان کو پتا ہوگا کہ کتنی ان کو مشکلات اس وقت درپیش تھی ہیں آپ کے جو تاجر ہیں وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے نون لیگ کبھی بھی تاجروں کو ناراض نہیں کرتی تو اس کے اندر ایک تو یہ ویسے بجٹ کو دیکھا جائے جیسے سرکاری ملازمین کو نے ریلیف دیا ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اکٹوبر میں الیکشن ہوں گے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپریل دوہزار چوبیس میں چلے جائیں گے لیکن اکٹوبر میں نیشنل اسیمبلی کے الیکشن نظر آ رہے ہیں تو کچھ انہوں نے ایسے میز لیا ہے لیکن اوورال ایکانمی کو براڈ کرنے کے لیے گروت ریٹ بڑھانے کے لیے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا گیا اور اگر یہ جو تین چار سٹیپ کی بات کی ہمارے باقی پارٹسمنٹ نے اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل نہیں ہو سکتی کیونکہ آئی ایم ایف کا جو آگے ریویو کا جو سیشن ہے اس میں تو پاکستان کے ساتھ ڈیل کو اس میں سکیجول ہی نہیں کیا گیا تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم اگلی انسٹالمنٹ نہیں لیں گے ایک پورا نیا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کو میں سمہاو کہتا ہوں کہ یہ سمہاو جو لوگوں کو سرکاری ملازمین وغیرہ کو ریلیف دینی کوشش کی ہے ٹیکس نیٹ بہت زیادہ نہیں بڑھانی کوشش کی تو یہ ایک طرح سے سیمی الیکشن بجٹ ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا سا یہ تاثر دیں کہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دینی کوشش ٹھیک ٹھیک جی شبر زہدی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ نہ کچھ ریلیف دینی کی کوشش کی لیکن زیادہ نہیں آگے بڑھے کیونکہ اکٹوبر میں الیکشن کرنے ہے تو نہ ٹیکس نیٹ بڑھایا ہے نہ کچھ کی ہے اگر آپ جو کل اکنومک سوے کی آپ نے بھی حرون نے بھی بات کی اور الیکشن کو آگے دیکھیں اکٹوبر میں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا تھا مجھے یہ چیز بجٹ پڑھ کے یہ لگ رہا ہے کہ جس آدمی نے یہ بجٹ بنایا ہے جس سکیم نے یہ بجٹ بنایا ہے اس نے بہت بدلی سے یہ بجٹ بنایا ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ ان کے ذہن میں کوئی چیز ہے مطلب اس سے ایسا لگتا ہے کہ مطلب میں نے کہا نا کہ یہ دیپارچر لاؤنس والا بجٹ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بس پورا ایک کاربائی پوری کرنی ہے اسے کر کے آگے پڑھیں تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ کے نہ آئے بی اپ پالی مسئلہ حال ہو رہا ہے نہ کچھ اور ٹھیک ہے ایک فارمالیٹی نو تارے کو پوری کرنی تھی وہ نے کر کے آگے چلے گئے ہیں اور یہ اس پہ مطلب نہیں لگتا مجھے کہ کوئی فائنس منسٹر یا پرائنس منسٹر یا اس کے پیچھے کوئی کوئی کنسلٹڈ ایفرٹ ہے اور وہ میں پھر دوارہ کہہ رہا ہوں مجھے ایک شکل نظر آ رہی ہے ان کے دماغ میں یہ ہے کہ بائیوسی نظر آ رہی ہے اس کے اندر سے کہ کچھ ہو نہیں سکتا تو کاغذی کاربائی پوری کرو اور آگے بڑھو کیونکہ جس طرح آپ نے کل اگر آپ کل کا ایک نام ایک سر بھی دیکھی تو ہمیں خطبتی سے اس سے بدترین معاشی سال پاکستان کا کوئی نہیں گزرا تو اب اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہیں اور آگے بھی آپ کو کوئی بہت امید افزا شکل نظر نہیں آ رہی تو یہ جو ہے اور تو بات نہیں ہو رہی تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے جو جو پاکستان میں جو ہماری جو آگے پچیس بلین کی جو خستیں آگے دینی ہیں اس کے بارے میں جو ہم جو پلین بی کا ایک سٹیٹمنٹ دے کے آگے تھے یا ہم نے کہیں سوچا چھوڑ بیا تھا تو وہ ہمارے جو ریلیونٹ لوگ ہیں اس نے ان کو بڑا سیریس لیا ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں پلین بی جو بات کر رہے ہو کہ تم کہاں سے کر رہے ہو یہ مطلب دیکھیں ایک بات کو آپ آج میں رصیب درہ میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب الٹی بات آنا بتاتا آپ کو آج مجھے سب سے افسوس پتہ ہے کس ادارے پر ہوا آج افسوس ہوا فوج کیوں کہ فوج کا خرچہ اٹھارہ سو بلین ہے ٹھیک ہے اور انٹریس کا خرچہ ساڑھے سات ہزار بلین ہے تو فوج ایک زمانے میں انٹریس فوج سے کم ہوا یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ اٹھارہ سو بلین کو ڈالر میں کنورٹ کریں تو ان کے تو خرچے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ فوج اپنے خرچے کیسے پورے کرے گی اٹھارہ سو بلین میں تین سو بڑ ڈالر ہے اور ساڑھے سات ہزار کا انٹریسٹ ہے کہ ساڑھے پاکستان کے ڈیفینس کا بجٹ جو ہے وہ شاید اتنا کم پرسنٹیج آف ایکس بیٹیچر میں شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا اگر آپ ٹوٹل ایکس بیٹیچر دیکھیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا کم ترین بجٹ ہے جو بار بار آپ پیشلے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ملک کے ساتھ ہزار کا انٹریسٹ ہے اور اٹھانہ سو کا خرچہ ہے جی جی بریک کا ٹائم ہوں ہم چلتے ہیں بریک پر یہ بات کی شبر اس پر اپنا تفسرہ کریں what does he think stay with us welcome back ناظرین بجٹ پر بات کر رہے ہیں جو کچھ دیر پہلے پریزنٹ کیا گیا اسیمبلی میں جی حارون شریف صاحب ذرا فرمائیے فرمائیے گا شبر زیدی صاحب کی بات پر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں جی ویری ککلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور دیکھ چاہیے کہ آئیم ایم 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 کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ اتنا کیوں گر گیا ہے لیکن ہم تھوڑا سا پاس میں جائیں ہمارے دو وزیر خزانہ نے جو ہی ٹرانچ ملی ہم نے ایک ایک پالیسی میں چلے گئے یا ہم نے لوس سٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی جو میں یہ بالکل آپ کو ان کانفیڈنس بتا رہا ہوں اس وقت اتنا پریشر ہے ایم 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 نہیں کیا گیا اور غالبا یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے وزیر خزانہ انوال میٹنگ میں نہیں گئے ہمیں اس کو ری بیلٹ کرنا ہے اور یہ اس کو ٹیکنیکل گراؤن پہ کرنا ہے پولٹکس اپنی جگہ لیکن ہمیں ٹیکنیکل ٹائٹنک کرنی ہے جو ایم ڈی نے تین کنڈیشن دی ہیں بجٹ کو آپ انٹرنیشن بیس پریکٹس سے الائن رکھئے ہمیں اپنا فیننیس گیپ کم کر کے دیں اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ڈالر کا مارکٹ بیس چیز 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 اگر ہمیں اگلے پروگرام میں جانا ہے اب جہاں تک خرچوں کی بات ہے دیکھیں تین چار چیز ہیں بڑی کلیر ہے اس وقت تو فوج تو ایک ہے دیکھیں ہماری بیروکریسی کا خرچہ اگر آپ انفلیشن ڈال لیں تو بجٹ میں اتنا ہی ہے جو وری سم یہ ہے کہ حکومت کا پینشن کا بل حکومت چلانے کے خرچے سے بڑھ چکا ہے ناؤ یہ پینشن جو ہم پے کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہو تو مجوریٹی آو پینشن انفنڈڈ ہیں انفنڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو انویسٹ نہیں کرتے ہیں اس کو جو انفلو آتا ہے پیسو کا اس سے پے کرتے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی ڈیٹ سسٹینیبیلیٹی ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہم کسی بھی طرح اپنے بجٹ کا پچاس فیصد صرف سود اور کرز کی ادائیگی میں نہیں دے سکتے جو گلوبر ڈیفینیشن ہے ڈیٹ سٹریس کی وہ بیس فیصد ہے تو ہم سوپر سٹریس میں اب اس کا ہمیں حل نکالنا چاہیے اس اے پی اور اس کے بہت سے طریقے ہیں لیکن اگر ایک گورنمنٹ فلکس میں ہے ان سے کوئی بات نہیں کرے گا یہ نئی حکومت سے کرے گا لیکن کچھ ٹیکنو کریٹس کو سپیس دینی چاہیے جو اس کی اوپر تیاری شروع کرے تیسری چیز جو میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا سائز ہمیں چھوٹا کرنا چاہیے دیکھئے آسٹیریٹی میں آپ صرف جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو مزید نہیں نچوڑتے آپ کو خود بھی دکھانا پڑتا ہے شریف صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ یہ election cabinet بھی ہے election budget نہیں ہے رہا ہوں کہ سگنل جو ہیں وہ ہمارا اعتماد جو ہے نہ انٹرنیشنل اداروں پہ اس طرح بحال کریں گے نہ انٹرنل انویسٹر پہ کریں گے حکومت سگنل یہ دے رہی ہے کہ ہم ایک سپینڈ کر رہے ہیں ایک نئے ایڈوائزر آگے یہ سگنل میرے حساب سے ریشنل نہیں ہے ایک غیر معمولی کرائسز کی اکانومی کے اندر بے شک میرا خیل ناظرین ایک تو ہے نا ریشنل اور ایک ریشنل ہے پاور پلے کے کانٹیکس میں میرا خیل پاکستان کی ڈیسیزن اور چیزیں پاور پلے کے کانٹیکس میں ہوتی اچھا جی تو ابراہیم یہ تو لگتا ہے کہ یہ جیسے الیکشنز کے حوالے سے دس بیسٹ بجٹ کیونکہ ان کو پتہ ہے آگے تو اگلی حکومت نے آگے اپنا بجٹ اور لانا ہے اور اس وقت وہ کسی طریقے سے جو مہنگائی کا اجدہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کبھی خیال ہیں جو ہمارے گیس کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک گروپ کا بجٹ ہے اچھے اس میں ایک تو جو ملک سیاسی حالات ہیں تو شہباز شریف صاحب کو اور ان کی جماعت کو اور تیرہ جماعت وں بجٹ تو انہوں نے دیا ہے فوج نے آج سے تین مہینے پہلے گیارہ عرب روپے کا کٹ رضا کارانہ طور پر لیا تھا وہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا اپنا ڈیسین تھا انڈیا کا دفاعی بجٹ ہم سے چار گناہ تک زیادہ ہے اور ڈی جی آئی دوران اس حد تک ہماری جو اکانمی کولیپس ہویا اب گنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ مشکلات انہیڈ پیننے والے تھے تو شاید خاکان باسی صاحب نے شیروانی پین لی کیونکہ شہباز شریف کو شاید انٹرنلی بھی نہیں چاہتے تھے لوگ کچھ لوگ ان کے اپنے شاید خاندان کے بھی کہ وہ وفاق میں آئیں اور وفاق میں ویسے بائی دے وے نواز شریف نے تو ایک اچھا لوگوں کو تبا کن مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا ہو سکتی تھی بلاڈ اکانومی ہو سکتی یہ یہ بڑا سوال ہے ابراہیم میں چاہوں گی کہ اس پر شبرزہدی صاحب کچھ بتائیں کہ کیا شبرزہد صاحب یہ ابراہیم کی کرٹیک ہے یہ معاملات پر تو کتنی سپیس تھی ابھی حرون کہہ رہے تھے نا فسکل سپیس یہ تھی تیرہ مہینے تو کون کرسی کو پکڑے کون پھینکے کس کو نکال کس کو جیل میں ڈالے کس کو بند کریں یہ تو تیرہ مہینے ایسے گزرے کیا کوئی حکومت کر سکتی تھی شبرزہد دیکھیں میں تو بلکل کلیر ہوں مجھے مانتا ہوں اس بات کو کہ کوئی جگہ نہیں تھی اور اس میں سپیس نہیں تھی مگر رسیم دیرہ صاحب اگر آپ مجھے فالو کرتی رہی ہے تو میں نے تو بہت عرصے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہے تو آپ لوگ اس وقت نہیں مانتے تھے اب آج شاید آپ لو 50% مان گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہیں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی بائشت چل جائے گی پاکستان کی بائشت تباہی کی طرف جاری یہ کوئی بھی آ جائے میں آپ کو جائز کر رہا ہوں کہ یہ سیڑھے جو صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ پینچنل خرچہ یہ ڈیفینز کا خرچہ یہ ساڑھے ساتھ ہزار بلین کا انٹریس کا خرچہ یہ ہمارے کرنٹ اکاون اس کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا اب اس ملک کو ریکسٹر کرنا پڑے گا شباز شریف نے سیوانی پینلی نہیں پینلی ان چیزوں سے اوپر نکل جائیں اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ختم ہونے سے خالی فیل مل گئی ہے تو اس کو غلط فہمی ہے مجھے یہ دوبارہ پاور میں آتے ہوئے نظر نہیں آرہے ایک پرابلم آئی پی پیز کا تھا جو ایک بات بڑی سپل سی انہوں نے بہت بڑی گلتی کی تھی جب یہ پاور انہوں نے لی تھی تو ان کو یہ سمجھ رہے تھے یہ لنڈن میں بیٹھے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ جو ایکنومی ہے یہ کوئی امران خان نے بگاڑ دی ہے یا کوئی پریشانی ہے یہ ان نواز ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ایکنومکس ٹی اب ان کو سمجھ آئے گی کہ ایکنومکس کی کھیل جا کہاں رہی ہے جس اس طرح سے پارٹی کر رہے تھے پہلے تو پارٹی یہ کر رہے تھے صبح سے شام کھو ہی کرتے تھے اب پارٹی شروع ہوگی بھائی آپ کی کیا اوقات ہے آپ کر کیا رہے ہو اور آپ کے ذہن میں کیا ہے تو یہ تو اب تین دن میں دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ جو ساری چیزیں جو ہے مثلا کیا ہوگا بتا دیجئے ہم انتظار کریں کیا ہوگا ان کے ساتھ یہ سب سے پہلی بات یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلین بی ہے یا ہم آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں گے یا ہم یہ چائنا کے ساتھ چلے جائیں گے یا ہم یہ کر لیں گے یہ ساری باتیں یہ باتیں غلط ہوتی ہے جب شباز شریف صاحب نے دو دفع ٹیلی فون کیا ہے آئی ایم اکی ایم ڈی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب پرائیم ایسٹر سے ٹیلی فون کروانا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میڈم کہ وہ ان کے بندے آپ کے ایف ایم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم فون جب نیچے والے ہمارے ٹیلی فون نہیں اٹھاتے تھے تو ہم مجبوری میں پرائیم ایسٹر سے ریکریس کیا کرتے تھے بھائی تم فون کر دو نیچے والے فون نہیں اٹھا رہے جی صحیح کہ رہے ہیں لیکن ابھی بریک لیتے لیکن ہمیں ہی نہیں یاد کہ ابھی حالی میں کسی نے کہ چیسا جا رہے ہیں یا ہم آئی ایم ایف کے بغیر کچھ ڈار صاحب نے کہا تھا پھر میرا خیال ہے آج ڈار صاحب تو پچھلی حکومت پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ گھڑ بڑ کی آئی ایم ایف کے کریں کہ بتائیں کہ آپ کے اور ہمارے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کی تنخواہ پچاس ہزار ہے اور ساٹھ ہزار ہے ان کے لئے اس بجٹ میں کچھ ہے یا نہیں stay with us welcome back ناظرین دیکھتے ہیں کہ انفلیشن کے حوالے سے کیا کوئی اس میں علاوہ اس کے جو امپلوئیز ہیں گورنٹ امپلوئیز ان کی جو تنخواہ بڑھائی ہیں اس کے علاوہ کوئی بریک ملتا ہے یہ لوگوں کو حرون کچھ بتائیے اس پر یہ تو ہے تو ہے کہ کہ تنخواہ تیس ہزار ہوگی مزدور کی لیکن وہ بھی لوگ کہتے ہیں جی خانہ ہم نے کھلا دیا سٹاف ہمارے پاس رہتا ہے پھر بھی تنخواہ کم کر دیتا ہے بتائیں کہ بہت 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 صورتحال ہے دیکھئے جو ہمارا 38 فیصد لوگ ولم اور غربت کی لائن سے نیچے ہیں ان کے لیے تو بی ایس پی بیس اپشن ہے کرنٹ صورتحال میں ان کو تھوڑا سا سہارا دے میں کچھ نمبر دیتا ہوں ایک عام جو ہمارا گھرانا ہے وہ 47 فیصد خرچتا ہے خراب کے اوپر اور اگر اتنی انفلیشن بڑھ رہی ہے 30% بھی ایوریج کرنے فود انفلیشن تو 40 کے اس پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس آپ کو یا تو نیوٹریشن کا گئے پائے گا آپ کھانے نکلائیں گے بچوں کو اور دوسروں کو یا آپ پھر ان کو سکول سے نکالیں گے اور ہیلتھ فسیلیٹی سے دور کر دیں گے تو ایک تو یہ جہاں تک آتا ہے سفید پوش طبقہ جس کو تنخواہ چاہیئے ہوتی ہے جس کی فکس انکم ہے دیکھیں دے ون پہ آپ کی انکم چالیس فیصد تو کٹ آف ہو گئی انکلیشن کی وجہ سے اوپر سے آپ کی جو مارکٹ ہے مارکٹ اس وقت شرنگ کر رہی ہے بیکاوز آف ویری لو جی ڈی پی پی پچیس لاکھ لڑکے اور لڑکیاں لیبر مارکٹ میں ہر سال آرہے ہیں نئے اب ان کو تو پرائیویٹ حکومت اب ایبزارب کرنے سے پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں ایبزارب کرے گا تو مجھے بڑی میسیو ایک جابلیس نیس نظر آ رہی ہے جنگ اربن میڈل کلاس کے اندر جس کا ایک سوشل امپیکٹ ہمیں یقیناً سوچنا چاہیے جہاں تک اس صورتحال کے اندر ایک حکومت جو ہے جب الیکشن میں جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے ابھی تک ہم ایک اولڈ سکول انسٹرومنٹس میں رہ رہے ہیں مجھے یہ بڑی وری ہے اور میبھی اس کی ایک وجہ یہ ہے میں ایجس تو نہیں ہوں کہ ہمارے پچانوے فیصد جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس ایج گروپ میں آتے نہیں ہیں جہاں ان کے مسائل سمجھ آئیں دیکھئے اگر آپ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب جب حکومت جو اگر یہ تین ماہ کے بعد چلی جاتی ہے کے ایج بڑا فیصلہ نہیں کرتے اب اس بجٹ میں کیا ہے نوجوانوں کی پرائیم نیسٹر لون سکیم نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ سکیم یہ جو حکومت کا اور یہ پیسہ آپ کو پتا یہ کرزے ہسنا ہوتا ہے واپس نہیں آتا لوگ ہستے ہی ہیں اس کی بجائے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں سکل مکس کیا چاہیے ان بچوں کو چیز سمجھی فنڈنٹ سکیم چاہیے ورنہ اتنی پاپولیشن کے اندر یہ معیشت تو بالکل ابزورب نہیں کر پائے گی نہیں کر پائے گی جی ابراہی ایک تو ہماری جو میڈل کلاس ہے یہ تو مکمل طور پر کرش ہو گئی ہے اور میڈل کلاس کا رائز جو ہے وہ قوموں کی ملکوں کی ترقی کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ لور کلاس میں چلی گئی ہے اور لور کلاس جو ہے وہ ان کے لئے تو بلکل گزارہ کرنے ہی مشکل ہو گیا چائنہ کی ہم بات کر رہے تھے چائنہ سے ہمیں جو فائنانسز جب بھی ملتی ہے اس کے اوپر انٹرسٹ کتنا پھر امریکہ کو اگنور کر کے یا آئی ایم ایف وہ سیکنڈ گریڈ کا ہمارا جو پرائیمری ملٹری ہارڈ ویر ہمیں ملتا رہا ابھی تو سینکشنز ہیں وہ ہمیں امریکہ سے ملتا رہا تو اس وجہ سے بلاول بھٹو صاحب نے تو بڑی ایفرٹ کی دو تین مرتبہ انہوں نے وزٹ کی لیکن پرائیم کوئی کونٹیک نہیں تھا نہیں آپ کے فورن منسٹر تو شیئے ٹریپس کر چکے ہیں جی وہ کر چکے ہیں لیکن پرائیم منسٹر کا اپنا ایک کلاوٹ ہوتا ہے زیرا انٹرنیشنل جو اس وقت آپ کی ڈپلومی سی اس کے اندر پرائیم منسٹر کا کلاوٹ ہوتا تو وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا نواز شریف کے دور میں نظر آتا تھا سعودی ریبیا ایران کے درمیان اس کے اوپر بھی چلے گئے تھے امریکہ بھی چلے گئے تھے اور چائنہ کے اوپر دیپینڈ کرنے سے تو ایکانومی آپ وقتی طور پر اس کو کچھ کر سکتے ہیں لیکن چائنہ کے اوپر ڈیپینڈ کرنے سے آپ کی ایکانومی ریوائیب نہیں ہو سکتی اور نچلے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے کوئی بھی ٹھوز پروگرام یہاں پہ نہیں لیا گیا ان پروگرام سے پہ بڑی تنقید ہوتی تھی حالانکہ وہ پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں شروعا تھا ان پہ تنقید ہوتی تھی لیکن بارہ نیشنل ہیلتھ کارڈ جس کے اوپر دس لاکھ روپے کا علاج ہو جیئے سوشل سیکیورٹی اس طرح کوئی بھوکا نہ سوئے یہ پناہ گاؤں کے جو پروگرام تھی ان پر تنقید تو ہوتی تھی شاید اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر پروگرام لانے چاہیے تھے لیکن آپ تو وہ پروگرام بھی نہیں تو جو آپ کا لور کلاس ہے وہ تو مکمل طور پر کچل گئے پھر مجھے اجازت دے میں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا دیکھئے یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے دو تین چیزیں ہمیں کلیر کر لینی چاہیے کہ اس وقت اگلا سال جو ہے وہ اکانومی کو فری فال سے بچانے کا سال ہے یہ بلکل کوئی گروت کی بات نہیں ہو سکتی صرف سٹیبلیٹی کا سال ہے آپ کو آئیم ایف کے پاس جانا ہے اور کچھ اور سگنل دینے اس پر اگلا سال جب نئی حکومت آئے ہی اللہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوگی اور ہمارے پولیٹیشنز کو پاپولیزم کے اندر یہ سمجھ لے کی ضرورت ہے کوئی ہمیں بیل آؤٹ نہیں کرے گا ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آئیم ایف سے کیسے بچ نا ہے اس کو اگر خیاست سے تھوڑا انسولیٹ کر کے کچھ گلوبل لیول کے تجربہ کار لوگوں کو دے دیں تو شاید کوئی آپشنز نکل نہیں شاید آپشنز نکل آئیم بہت شکریہ آپ شکریہ شاید برزی صاحب آپ بڑا شکریہ پروگرام آنے کا ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے خدا حافظ پاکستان زندہ موسیقی